بسم اللہ الرحمن الرحیم اظہر کا یہ سوال ہے کہ حور کا مہر کیسے عدا کریں میں آپ کے ویڈیو کا انتظار میں ہوں پہلی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکامات ہمیں دیئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو زندگی ہے اسے اپنانے کی کوشش کی جائے گناہوں سے بچنے کا احتمام ہو اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے نافرمانی سے توبہ کی جائے جنت جب ملے گی تو لا محالا جنت کی حوریں بھی ضرور ملے گی اب یہ نہیں ہے کہ جتنے حوریں ملیں گی ہر حور کا مہر ادا کیا جائے گا تب ہی حور ملے گی ورنہ نہیں ملے گی ایسا احادیث میں اس کی قید نہیں ہے جنت کا سوال کیا جائے تو جنت اپنے مالہو مالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو اس لئے سنتوں کا احتمام فرما برداری والی زندگی کا احتمام کیا جائے اس کے علاوہ حادیث میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے باقی تحقیق علماء اس کی کریں گے اور کسی موقع سے اس روایت کی تحقیق بھی کی جائے گی موجہ میں کبیر تبرانی میں اور ترغیب و ترہیب میں علامہ منظری نے اور علامہ حیثمی نے مجموع زبائد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں بناو اور انہیں صاف سترا رکھا کرو اللہ تعالیٰ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر بناتا ہے اللہ اس کے لئے گھر بناتے ہیں اور پھر کسی صحابی نے سوال کہا کہ یا رسول اللہ جو مساجد سڑکوں کے پاس رہتی ہیں لبے سڑک رہتی ہیں ان کا کیا حکم ہے تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جو ایسی مسجدیں بنائے جو لبے سڑک ہوں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عجرتہ کرتے ہیں اور ان مسجدوں کی صفائی حورعین کا حق محر ہے تو اس حدیث میں مسجدوں کی صفائی کو حور کا محر قرار دیا گیا ہے باقی تحقیق حدیث جیسی ہوگی اسی پر حکم لگے گا تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ سنتوں والی زندگی کا احتمام ہو فرائض کا احتمام ہو اللہ جب جنت سے نوازیں گے تو پھر جنت کی تمام حوروں سے بھی نوازیں گے اللہ ہم سب کو وہ عامال کی توفیق دے جو جنت میں داخلے کا سبب بنے